وہ آپ حضرات کو بتاؤں گا اپنی بات کو ختم کر کے میں آپ حضرات کی درمیان سے رفصت ہو جاؤں گا اللہ ہوا پر اللہ ہوا پر آنے والا شخص آیا آنے کے بعد حدیثہ پیش کرنے لگا اے ابو ترکہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اپنے نبی سے ایک حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں عزیزانِ ملتِ اسلامیہ اللہ اللہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی اور کام نہیں تھا میں بدینہ سے چل کر کے تمیش دمش آیا ہوں صرف کس وجہ سے اس وجہ سے کہ تاکہ میں اپنے نبی کی حدیث کو تمہاری سن سکوں سبحان اللہ تعلیم دین نبی کی اہمیت چانوں مسلمانوں شریعتِ مصطفیٰ کو حاصل کرنے کی اہمیت چانوں ایک آنے والا کہاں سے آیا مدینہ الرسول سے آیا اور کہاں چل کر کے پہنچا دمش جس کے ترمیان کافی فاصلہ ہے مدینہ اور دمش کے ترمیان آو آو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ تم کو ملک چین جانا پڑے آخر انسان کا ذہن سوال کرتا ہے یہ ملک چین کا لفظ مصطفیٰ کریم نے استعمال کیوں فرمایا تو میرے پیارے اس کا جواب سنو سنو تو فصیلین کرام بیان فرماتے ہیں کیونکہ اس وقت کا منظر یہ تھا اس وقت حالت یہ تھی کہ نہ انسان کے پاس چلنے کے لیے کار ہوا کرتی تھی نہ انسان کے پاس دوہنے کے لیے پلین ہوا کرتی تھی نہ انسان کے پاس پرنے کے لیے پلین ہوا کرتا تھا اللہ اللہ اب چونکہ مدینہ سے ملک چین بہت دور تھا میرے مصطفیٰ کریم اہمیت علم دین بتا دینا چاہتے ہیں اے لوگوں سنو سنو اے میرے صحابہ سنو سنو علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرو اگرچہ تم کو دور در حال مقام پر سفر کر کے جانا پڑے بتائیے چلا آج کے طور میں سفر کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے کئی کئی دینوں کا سفر ہم کھٹوں میں کی کل لیا کرتے ہیں کئی کئی مہیوں کا سفر ہم ایک دن میں کل لیا کرتے ہیں عزیسان ملت اسلامیہ آخر پھر بھی ہم علم دین مصطفیٰ سے اتنے بیزار کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں نبی کی شریعت سے اتنے بیزار کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں اے میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے نبی کی شریعت کی اے نبی کی شریعت کی اہمیت جانو تعلیم دین مصطفیٰ کی قدر جانو آنے والا کہتا ہے مجھے بتا چلا ہے کہ آپ اپنے نبی سے ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں تب حضرت ابو دردہ نے فرمایا فَإِنِّي سَمِنتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اے آنے والے سن سن ہاں ہاں میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ کا ارشاد فرماتے ہیں اگر اس دنیا کے اندر رہ کر وہی انسان کسی راستے پر چلا کرتا ہے ایسے راستے پر جس کے اندر اس کا جو ہے علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرنے کا مقصد ہو جس راستے پر وہ چلے اس راستے پر جا رہا ہو نبی کی شریعت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا ارشاد فرماتے ہیں وہ بضائیت دنیا نے راستوں پر چلا کرتا ہے مگر رب زلجلال اس کو جنب کے راستے پر چلایا کرتا ہے آپ کا فرماتے ہیں سلک اللہ بہی طریقہ من ترمی جنہ جنہ وہ جس کی حیرت علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرنے ہو شریعت مصطفیٰ کو حاصل کرنے ہو آپ کا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنب کے راستوں میں سے کسی راستے پر لے جایا کرتا ہے اللہ اکبر بتا یہ چلا یہ مدرس جو ہے جنب کا ایک راستہ ہے جنب میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے تو سم خدا کی ان مدرسوں سے محبت کرو ان مدرسوں کو جو ہے عطاوت کو دشمنیوں کی دشمنی کی بگاہوں سے نہ دیکھو ارے یہی تو مدرسے ہیں جو ہم کو ہماری زدگی کے بارے میں اچھے اور بھرے کی تمیز سکھایا کرتے ہیں یہی مدرسے تو ہیں جو ہم کو ہمارے وطن سے محبت کرنا سکھایا کرتے ہیں یہی مدرسے تو ہیں جو ہم اپنے بچوں کو کہا کرتے ہیں اے بیٹا اپنے وطن سے محبت کیا کرو کیونکہ وطن سے محبت کرنا لیرے نبی کی سنت ہے اور سنو سنو اے بیٹا جو ہمارے وطن شہرہ ہمارے وطن ملکہ ہندوستان سے عداور اور نفرت رکھے اس انسان کی جانب کو کبھی محبت کی نظروں سے نہ دیکھنا بلکہ اگر وقت آ جائے تو اس کے سینے پر چل کر کے ہندوستان زندہ بات کے نارے لگا دینا مطلسوں کو آتنگ بات کا اگڑا کہنے والے اے عاشقانِ رسول سے یہ پیغام لے کر گے جاؤ جہاں پرآن ہوتا ہے وہاں پرآن سے محبت ہوا کرتا ہے جہاں پرآن ہوتا ہے وہاں بطن سے محبت ہوا کرتا ہے شاہی نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ بہت سبحان شاہی نے کہا بطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہم دم نہیں رکھتے بولو محبت سے اے چکنی تمہیں ہندوستان سے محبت ہے اتری جیز آواز نکالو محبت سے بطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہم دم نہیں رکھتے ہم اپنے دیش سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے بولو محبت سے سبحان اللہ بطن کے دشمنوں کو ہم کبھی ہم دم نہیں رکھتے ہم اپنے دیش سے اونچا کوئی پرچم نہیں رکھتے اور ایک پیغام گندی سیاست کرنے والوں کے نام تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدرسوں کی تلاشی شوق سے لے لو ہمارے گھر مدر فوقی جہاں قرآن لگتے ہیں وہاں پر بم نہیں لگتے جہاں قرآن لگتے ہیں وہاں پر بم نہیں لگتے ارے یہ مدرسی ہی تو ہیں اگر یہ مدرسی نہیں ہوتے نا تو قسم خدا کی اللہ میں فضل حق خیر آبادین فتوہ میں جہاد میں فتوہ نہ دیا بڑا ہندوستان کی آتادی کے لیے سب سے پہلا قدم بڑھانے والا اگر کوئی انسان تھا تو یہی مدرسے کی اولادیں تھی یہی مدرسے کا ایک طالبِ عیمت تھا جس کو جتنیا اللہ میں فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے ایک بڑھان مدرسہ آشیقانے رسول سے اور یہ لے کر کے جاؤ اور جو ان سے اس مدرسے سے دشمنی رکھا کرتے ہیں ان کو یہ بیدان اور ہم دے رہے ہیں اے لوگوں یاد رکھنا انشاء اللہ ایسی نوبت میں پہلی بات آئی گی ہی نہیں اگر کبھی ودھل پر مرنے اور مٹنے کی بات آئی قسم خدا کی تو کوئی اور آگے نہ ہوگا بھلکہ یہی مدرسے کے بچے ہوگے جو اپنے تیش کے لیے اپنے جسم کے خون کا ایک ایک طالب بات آگے ہیں بولو بات سچی ہے کہ نہیں ہاں اب اپنی اسی بات کی طرف آ جاؤ حضرت ابو تدہ فرماتے ہیں ہاں ہاں میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپہ فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ کسی راستے پر چلا کرتا ہے اور اس راستہ راستہ ایسا ہو جس میں نبی کی شریعت کو سیکھنا اس کی نیت ہو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی اس کو جنر کے راستوں پر لے جایا کرتا ہے اور آگے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُوا أَجْنِحَتَهَا لِضَلِّ طَالِبِ عِلْمِ بِشَكْ فِرِشْتِ اللہ تعالی بِعِلْمُ کی رَزَا کے لیے اپنے قروں کو بچھا دیا کرتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ الْحِيطَانُ فِي جَوْفِلْمَائِ بے شک بِن عالموں کی شان یہ ہے ان عالموں کی فضیلت و ان کا مرتبہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے انتر پسنے والی ہر ہر جیس ان کے لیے استغفار کیا کرتی ہے ان کی مغفرت کی دعا کیا کرتی ہے ان کے لیے اللہ کی بارنا میں دعا کرتی ہے کہ مولا ان عالموں کی مغفرت فرما دے ارے نہیں نہیں نبی نے تو اتنا اور فرما دیا وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِلْمَائِ سمندر کے اندر پانی کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کر رہی ہیں ہمارے ذہن میں فوراں سوال آ گیا اے مولا آخر کائنات عالم کے سرے کا سرے سرے کا مطلب کیا ہے آسمان کے سروں کا مطلب کیا ہے کہ ان علماء کے لیے مغفرت کی دعا کریں آخر ان مچھلیوں کا کیا مطلب مچھلیوں کا کیا تعلق ان عالموں سے جو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اے کم نصیب علماء کے گستاف جو ہوں وہ سن لیں جو کم نصیب ہوں علماء کے گستاف سن لیں اے بے زبان جانور عالمِ دین کے لیے اس کے مغفرت کی دعا کرتا ہے مچھلیاں پانی کے اندر مغفرت کی دعا کر رہی ہیں تو پتہ یہ چلا میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی حدیثِ مصطفیٰ کی روشنی میں جواب اشارت فرما دیا کنسر بھمال کے اندر حدیثِ پاک موجود ہیں آقا فرماتے ہیں اے لوگو سنو سنو آشبانِ رسول کے اندر تہلی اور گرد و نوا سے آنے والے سب نے خوش عطیدہ مسلمانوں آقا فرماتے ہیں یہی دو علماء ہیں کہ جن علماء کی وجہ سے اللہ تم کو رزد دیا کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کی پارشتوں پر تم سایا کرتا ہے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے جب تک پانی میں ہے زندہ ہے پانی سے بہت نکالو مر جائے گی تو پتہ یہ چلا اللہ تعالی بارش علماء کی وجہ سے برسا رہا ہے تو پانی ان کو علماء کی وجہ سے مل رہا ہے علماء کے صدقے سے پنچ مچھلیاں پانی کے اندر زندہ ہیں تو ہمارا تو یہی معمول ہے جس کا تھانا اسی تگانا جب مچھلیاں بے زبان ہیں ان کو اللہ نے اتنا شعور دے دیا مچھلیاں عالموں کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہیں صرف کس وجہ سے اسی وجہ سے کہ ان کو پانی جو مل رہا ہے علماء کی وجہ سے مل رہا ہے اس لیے میرے دوستو یہ پیغام میں آپ لوگوں تل پہچانا چاہتا ہوں ان علماء سے نفرتیں نہ کرو ان علماء کو اپنے سروں پر بکھاؤ ان علماء سے محبتیں کرو ان مدرسوں سے نفرتیں نہ کرو ان مدرسوں سے محبتیں کرو جب تم ان علماء سے اور ان مداری سے اسلامیاں اہل سنت والجماعات سے محبت کرنے والے ایک سچے نبی کے دیوانے بن جاؤگے قسم خدا کی جب یہ علماء تمہارے آگے آگے رہنو ماہیں فرمائیں گے تو جس راستے پر یہ نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ ان علماء کے صدقے سے ہر میدان لکن کو کامیابی عطا کرما دے گا آپ پہ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَرَسَتْ الْأَنْبِيَاءِ بے شکیئے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتْ الْأَنْبِيَاءِ یہ علماء جمعہ میں پنچ ملک کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا عزیزانِ مِلَّتِ اسلامیاں آقا ارشاد فرماتے ہیں ان علماء نے کسی کو انبیاء کرام نے کسی کو اپنے دینار اور درخم کا وارث نہ بنایا ہے ہاں ہاں اگر فارث بنایا ہے تو اپنی علم کا ان علماء کو فارث بنایا ہے حزیزانِ مِلَّتِ اسلامیاں یہ علماء اردیاء اللہ کی نشانیوں میں ہیں مفصلینِ کرام نے جس کی تفسیر میں یوں فرمایا کہ خانِ کعبہ مینہ مزدلفہ مساجد و مدارس خالقہِ بزرگوں کے مدارات یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے دارشتوں وعنشکانِ رسول یہ اللہ کی نشانی اور یہ زور سے سبحان اللہ ہمارے جتنے بھی مساجد اور مدارس ہیں سب اللہ کی نشانی ہیں اب ان مساجد و مدارس کی جو تعظیم و تقریب